ناظرین امریکی ادارہ ناسا ایلین ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور چاند اور مریخ پر کئی ایسی خفیہ کالونیاں موجود ہیں جس کا علم صرف ناسا ہی کے پاس ہے یہ وہ باتیں جو ایک پروگرام میں سی آئی اے کے ریٹائرڈ پائلٹ جان لیئر نے بتائی گئے جان لیئر کا مزید کہنا تھا کہ اسے سال 1962 میں چاند پر اور سال 1966 میں مریخ پر ایک خفیہ مشن کے لیے بھیجا گیا تھا مزید یہ کہ سال 1953 میں ایک خلائی جہاز یعنی یو ایف او زمین پر گر گئی تھی جس کی مدد سے ناسا نے ایلین ٹکنالوجی حاصل کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم جان لیئر کے اسی پوریسرار پروگرام کے بارے میں بات کریں گے تو خوش آمدید دوستو میں ہوں بشیر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل ناظرین سی آئی اے کے ایک ریٹائرڈ پائلٹ جان لیئر نے مشہور پوریسرار پروگرام کاؤس ٹو کاؤس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تمام حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں کہ وہ سال 1962 میں چاند پر اور سال 1966 میں مریخ پر ایک خفیہ مشن پر جا چکے ہیں اور انہیں ایلین ٹکنالوجی کے ذریعے ناسا نے چاند اور مریخ پر بھیجا تھا یہ ایلین ٹکنالوجی ناسا نے خلائی جہاز سے حاصل کی تھی جو کہ سال 1953 میں زمین پر گر کر تبا ہوا تھا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو جان لیئر کا تعرف کروا دیتا ہوں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جان لیئر کے والد ویلیم لیئر ہیں جو کہ لیئر جیٹ کے فاؤنڈر ہیں جان لیئر امریکی فضائیہ کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے 150 سے زائد تیسٹ ائرکرافٹ بھی اڑائیں ان کے نام 18 ورڈ سپیڈ ریکارڈز بھی موجود ہیں جان لیئر نے 28 ائر لائنز کے ساتھ کام کیا تھا اور جان لیئر سب سے زیادہ ف اے اے اوارڈ حاصل کرنے والے شخص ہیں اب آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ جان لیئر کوئی معمولی شخص نہیں ہے اسی اور نوے کی دھائیوں میں جان لیئر نے کھل کر بولنا شروع کیا اور تمام خفیہ معلومات کو عام عوام کے سامنے ظاہر کرنا شروع کیا کچھ پر اسرار حقائق جو جان لیئر نے کاؤس ٹو کاؤسٹ ریڈیو پروگرام میں ایک انٹرویو میں پیش کیے وہ انتہائی حیرت انگیز تھے سب سے پہلے تو جان لیئر بتاتے ہیں کہ سال 1953 میں ایک سپیس شپ زمین پہ کریش ہوا تھا جس سے امریکی حکومت نے ایلینز کو پکڑ لیا تھا اور یہی وہ ایلینز تھے جس کے ذریعے امریکی ائر فورس نے ایلین ٹکنالوجی حاصل کی تھی پھر جان لیئر بتاتے ہیں کہ سال 1962 میں ناسا نے ایلین ٹکنالوجی کی مدد سے ایسی شپ تیار کی جو روشنی کی رفتار کی طرح سفر کر سکتی تھی جان لیئر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انی شپز کے ذریعے ہم نے کئی مرتبہ چاند اور مریخ کے دورے کیے جان لیئر اس انٹرویو میں مزید بتاتے ہیں کہ مرکری اپولو اور دیگر میشن جو کیے گئے وہ صرف ایک دھوکہ تھا تاکہ دنیا کو امریکہ کے اصل میشن کا علم نہ ہو سکے اس دوران امریکہ نے چاند پہ کالونیا بنانے کا اپنا میشن جاری رکھا جان لیئر مزید بتاتے ہیں کہ سال 1966 پہ ناسا مریخ پر پہنچا اور اس کے بعد سے ناسا ہمارے نظام شمسی کے بیشتر سیاروں کو تلاش کر چکا ہے جان لیئر کے مطابق یہ تمام کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناسا کو ایلینز کے تعاون کی ضرورت تھی اور ایلین ٹکنالوجی حاصل کر کے امریکہ نے چاند پہ کئی خفیہ میشن کیے جن کے بارے میں دنیا آج بھی لا علم ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جان لیئر کے والد سال 1950 کی دھائی کے وسط میں گریویٹیشنل فورس کی مخالف ٹکنالوجی کے پروگرام میں بھی شامل تھے یہ ایسی ٹکنالوجی ہے جسے آج بھی مکمل طور پہ خفیہ رکھا گیا ہے جان لیئر نے اپنے انٹرویو میں مزید یہ بھی بتایا تھا کہ امریکی سال 1962 سے چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پر انسانوں کی طرح دکھنے والے لوگ بستے ہیں جن کے عبادی تقریباً 600 میلین ہیں دوستو سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے مصنفین محققین اور ماہرین موجود ہیں جو جان لیئر کے ان غیر معمولی دابوں کی تصدیق کرتے ہیں مثال کے طور پہ فیلپ کورسو ڈیویڈ ویلکاک گیلن سٹیکلنگ ہنری ڈیاکون بار ڈگری گوریو اور گلبرڈ لیون وغیرہ جان لیئر کی معنی تو یہ تمام لوگ اس خلائی تحقیق میں حصہ لینے والی اہم شخصیات ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جان لیئر کے یہ تمام دعوے سچیں اگر یہ دعوے جھوٹھیں تو دنیا کی یہ نمور لوگ ان دعووں کو سچ کیوں کہتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی نہیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فیمان اللہ